سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel شکریہ دا بہت بہت احسان ہمارے اوپر گریب آدمی کے اوپر جتنا تو نے تاون کیے اتنا آپ کو دے دے ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بچی کی فروخت کی خبر آج نیوز سے ملی وزیر داخلہ سین سحیل انورسیال کی خصوصی گفتگو کہا سیویل سوسائیٹی بھی جرائن کے خارج کے خردار ادا کرے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائن کی روک تھا میں ناکام روامہ بارہ گاڑیاں چھین دی گئیں نواسی گاڑیاں چوری ہو گئیں لٹیروں نے ایک ہزار ایک سو پٹھن افراد کو موبائل فون سے محروم کر دیا علی پور میں زہریری لسی سے تیرہ افراد کی حلاکتوں کا معامہ حل ہو گیا دودھ میں مبینہ طور پر زہر متاثرہ گھرانے کی بہو نے ملایا تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ ملزمہ آسیا اور کزن گرفتار اسلام آباد ہائی کوٹ کا نواز شارٹی صدر بنانے کے خلاف باقاعدہ ایکشن نواز شریف سیکیٹری قانون چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر کو نوٹس جاری مقدمے کی سامات چودہ نومبر کو ہوگی مریم نواز کا حلقہ این ایک سو بیس کا دورہ کارکنوں کی گاڑی پر پھول نچاور کیے لندن میں پاکستانی سیاسی قیادت کی بیٹھک آج ہوگی وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی نواز شریف اور شہباز شریف موجودہ صورتحال پر سلام مشورہ کریں گے ملکی تاریخ جمہوریت اور عامریت کے گھر گھوم رہی ہے کچھ خفیہ ہاتھ پھر جمہوری عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں مگر ہم یہ سازش ناکام بنا دیں گے وزیر داخلہ احسن اقبال کا ٹوئی الیکشن کمیشن دیگر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی دیکھے حقائق قوم کے سامنے لگتا ہے انصاف کا مطالبہ نئی ملحق کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے صرف تحریک انصاف کو نشانہ بنایا اساس جات ریفرنس میں اسحاق ڈار کے کبپلے زمانت وارنٹ کرفتاری جاری حاضری سے اس طرح مسترد وزیر خزانہ کو دو نومبر کو پیش ہونے کا حکم آئندہ سماعت پر خیر حاضر رہے تو زمانت ضبط کر لی جائے گی عدالت کا انتباہ ارشد بہرہ کی شمولیت پر ایم پیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا پارٹی اپنا لاحے عمل تیہ کرے گی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوگی سیاسی اتار چڑھاؤ کا پاکستانی سٹراک ایکسچینج پر اثر ہنڈرٹ انڈیکس میں آٹھ سو پوائنٹ سے زائد مندی ایکس چالیس ہزار دو سو کیس سطح پر آ گیا قندیل بلوچ کو مفتی عبدالقوی نے قتل کروایا ملزم عبدالباسط مفتی قوی کا رشتدار ہے موڈل گرل کے والد کا ملتان کی عدالت میں بیان انصاف کے لیے دہائی رائیونڈ میں تجاوزات اور غیر قانونی رکشہ اڈوں کے خلاف مہم ٹریفک پولیس کی رشت قوری کا ذریعہ بن گئی ٹریفک انسپیکٹر صدی کی رشت لیتے ہوئے فوٹیش آج نیوز نے حاضر بچوں کو معذوری سے بچارے کا عزم ملک بھر میں انصداد پولیو مہم جاری لاہور میں انصداد پولیو ورکرز نے مہم کا بائیک آٹ کر دیا مال روڈ پر نوکری پکی کرنے کے لیے دھرنا انتظامیہ سے مذاکرات ملک بھر میں انصداد پولیو مہم جاری